اپیسوڈ 34 اس ملاقات میں ہمیں ایک دوسرے سے کافی قربت محسوس ہوئی تھی رفاقت حسین صاحب نے سرپرست کی طرح مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کبھی میں ان کی ضرورت محسوس کروں تو انہیں ضرور یاد کروں اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کئی بار میرے دل میں آئے کہ چاچا رفاقت سے ملوں لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا آج میں چاچا رفاقت کے گھر موجود تھا مگر اس بات کا افسوس تھا کہ میں کسی اچھے وقت میں نہیں آئے تھا میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور مجھ پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام آ چکا تھا میں نے چاچا رفاقت سے کچھ بھی نہیں چھپایا اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف ایک رات کے لیے ان کے پاس پناہ گزر ہوا ہوں کلندھیرہ ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا میرا ارادہ لاہور کی طرف جانے کا تھا اگلی روز دس پچے کے قریب چاچا رفاقت حسین اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں اور تیمور لیٹے تھے یاد رہے کہ میں اپنی جیپ چاچا کے گاؤں میں لے کر نہیں آئے تھا یہ جیپ ہم نے گاؤں سے کافی فاصلے پر ایک رکھ کے گھنے درختوں میں چھوڑ دی تھی چاچا رفاقت کا سنجیدہ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آیا میں نے اندازہ لگا کہ ان کے پاس راجوال کی کچھ اہم خبریں ہیں معاملہ بہت بگڑاوہ ہے انہوں نے افسردہ انداز میں کہا کوئی نئی خبر شہوار کے مہکے والے لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے مگر میاں وارث اور دوسرے پولیس افسروں نے زور دیا اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے خیالے کہ آج رات سے پہلے اسے دفنائے نہیں جا سکے گا شہوار کے پوسٹ مارٹم اور دفنانے کا ذکر سینے میں دہکے ہوئے تیروں کی طرح لگا یہ سارے الفاظ کانوں کو بلکل اجنبی اور ناقابل قبول محسوس ہو رہے تھے اس کے قتل کے بارے میں عام لوگوں کا کیا خیال ہے میں نے پوچھا چاچا نے غمزدہ نظروں سے مجھے دیکھا حالات تمہارے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے خابر شروع میں راجوال والوں کو بلکل یقین نہیں آیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو لیکن اب ان کی سوچے کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہیں جو لوگ تمہاری حمایت میں بہت زیادہ بول رہے تھے وہ بھی اب چپ ہو گئے ہیں اس کے ایک دو سبب ہیں مثلا کیا موقع پر لوگوں نے پولیس کو جو شہادتیں قلم بند کروائی ہیں وہ ساری تمہارے خلاف جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پرسورہ شہوار سے تمہارا شدید جھگڑا ہوا تھا اور تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھی تمہارے گھر کے دو پہرے داروں کے لابا رشیدہ اور دوسری عورتوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے بلکل ایسا ہوا تھا اور گھریلوں جھگڑوں میں اس طرح کی باتیں تو ہوئی جاتی ہیں ماں اپنے بچوں تک کو کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ٹوٹے کر دوں گی لیکن اس کا مطلب ٹوٹے کرنا ہی تو نہیں ہوتا لیکن جو گواہیاں لکھی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی تیش والی لڑائی تھی شہوار نے بیگم بلکیس اور بھاپی کو گالیاں دی تھی اور تم نے اس کا مو دبا کر اس کا سانس روک دیا تھا یہ سب کچھ ہوا ہے جاچا جی بلکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہماری پھر لڑائی ہوئی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس کے بعد صلاح ہو گئی تھی میں اپنے ہاتھوں سے شہوار کی چوٹوں کے ٹکور کرتا رہوں اور اس سے باتیں بھی کرتا رہوں اس کا غصہ بلکل ختم ہو گیا تھا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اس لڑائی کے گواہ تو موجود ہیں پر صلاح کا گواہ کوئی نہیں جو رہی سہی کسر تھی وہ اس وجہ سے پوری ہو گئی کہ تم پولیس کی حراست سے نکل گئے لگتا ہے کہ ایسے چو نے بھی تمہیں پھسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی تم بتا رہے ہو کہ تم تاریخ پر جانے کے لیے پکی سڑک کی طرف جا رہے تھے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایسے ہی ہے لیکن ایسے چو کو کہنا ہے کہ تم وارداد کے بعد بدحواسی میں بھاگ رہے تھے تمہیں پکڑا گیا تم نے پولیس مقابلہ کیا سرکاری اسلحہ چھینہ اور ہوای فائرنگ کرتے ہوئے نکل گئے اہلکار کو کوئے میں پھینکنے کے جرمے تم پر دفعہ 333 اور اقدام قتل کی دفعہ 326 بھی لگائی گئی ہے شہوار کے مہکے والوں کا رویہ کیا ہے ابھی تو وہ گمسم ہے لیکن پکی بات ہے کہ ان کا رویہ بہت سخت ہونا ہے سنا ہے بیٹی کی موت کی خبر سن کر اس کے والد سختے میں چلے گئے ہیں میری نگاہوں کے سامنے آصر جاکہ چہرہ گھوم گیا یہ وہ شخص تھا جو لادلی بیٹی کی چھوٹی سی تکلیف پر سراپا قہر بن جاتا تھا اور یہ چھوٹی تکلیف نہیں تھی چھوٹی تکلیف تو تب ہوتی جب اس کی کوہنیاں چھلی ہوتی یا اس کے ہاتھ پر کسی نے چھڑیاں ماری ہوتی انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے آج سے چند ماہ پہلے شہوار سے میری شادی ہوئی تھی اور اس شادی کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لمبڑ برادل سے جاگر کے تعلقات مضبوط ہو جائیں اور کچھ وقت کے لیے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ شاید مقصد پورا ہو رہا ہے لیکن آج جو حتمی نتیجہ نکل رہا تھا وہ بہت مختلف تھا نہ صرف مختلف بلکہ نہایت سنگین بھی قلعہ والا کی بیٹی راجوال میں کچھ عرصہ گھرے لو جھگڑوں میں گزارنے کے بعد بہیمانہ طریقے سے قتل ہو گئی تھی چاچا کی آواز نے مجھے خیالوں سے چوکا دیا تم بتاتے ہو کہ کل صویرے جب تم گھر سے نکلے تو شہوار لحاف میں سو رہی تھی لیکن گھر والوں کو اس کی لاش پچھلے کمرے میں کھڑی چار پائیوں کے پیچھے سے ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لحاف کے نیچے نہیں تھی بلکل ایسے ہی ہے دراصل میں کمرے کے اندر نہیں گیا میں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو ویسے بھی کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی ہو سکتا ہے وہاں زمین پر خون کے دھپے وغیرہ بھی ہوں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا جہاں تک لحاف کی بات ہے ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی پلنگ پر رکھ دیا گیا ہو یا اس کے نیچے کو تکیے وغیرہ رکھ دیا گیا ہو دور سے مجھے یہی لگا کہ وہ پلنگ پر ہے تم کمرے سے اندازاً کتنے بجے نکلے تھے میرا خیال ہے دو بجے کا وقت ہوگا کہا جا رہا ہے کہ شہوار کی کمرے سے غائب ہونے کا پتہ صبح چھ بجے کے قریب لگا ہے اس کا مطلب ہے قتل کرنے والا یا کرنے والے دو اور پانچ کے درمیان کسی وقت کمرے میں گھوسے اور اپنا کام کر کے چلے گئے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے شام کے بعد تمہارا اور شہوار کا جھگڑا بھی دیکھو اس جھگڑے کی آڑ میں انہوں نے شہوار کی جان لی اور تمہیں پوری طرح پسا دیا میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تیمور بولا میرا دہان تو بار بار مخلوں کی طرف ہی جا رہا ہے ان سے بڑا زہری دشمن ہمارا اور کون ہوگا اور ایسا خطرناک وار زہری دشمن ہی کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بندہ کسی بھیس میں اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی بندہ کسی بھیس میں تمہارے گھر کے اندر یا پھر بڑی حویلی میں موجود ہے چاچا رفاقت نے کہا مگر ضروری تو نہیں کہ یہ کام موکھلوں کی ہو راجوال اور جاگیر میں بھی تو میرے کئی ویری موجود ہیں میرے لہجے میں گہرہ اندو تھا بہرال کچھ بھی ہے وار کرنے والا اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے چاچا مجھے گرفتاری پیش کر دینی چاہیے چاچا کے مدبر چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لہ رہی کل تک میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید تم نے جاگیر چھوڑ کر جلد بازی کی ہے لیکن اب جو کر سامنے آ رہا ہے اس سے پتا چلتا کہ تمہیں بڑے پکے طریقے سے پھسانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اگر تم موجودہ حالات میں پیش ہو گئے تو بس دو تین ہفتوں میں تمہارے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان بن جائے گا اب اس بات کا مشورہ تو کوئی اچھا وکیلی دے سکتا ہے کہ تمہیں اس موقع پر پیش ہونا چاہیے یا چند دن تک حالات کا رخ دیکھ لینا چاہیے کیا کسی وکیل سے میری ملاقات کرا سکتے ہیں کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں لیکن آپ کی کوشش زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے بس آج رات تک کیونکہ کل صبح سے پہلے میں نے ہر صورت میں یہ جگہ چھوڑ دینی ہے وہ کیوں بس میں آپ کو کسی بڑی مسئبت میں ڈالنا نہیں چاہتا یہ بھی آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے لیا اور گھر والوں کے لیے خطرہ مول لے کر مجھے یہاں رکھا ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میرے پاس بھی الفاظ نہیں کہ میں اپنا افسوس تمہیں بتا سکوں تم نے یہ بات کہہ کر مجھے بہت دکھ دیا ہے لیکن چاچا جی دیکھو اب ایک لفظ نہ بولنا وردہ میں سمجھوں گا تمہیں اپنے بڑوں کے لحاظ اور عزت کا کوئی پتہ نہیں ہے تمہیں کیا پتہ خاور تیرے اپے کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا ہم دوست تھے لیکن بھائیوں سے کہیں بڑھ کر تھے ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے پسینے پر خون بہایا ہے کاش آ جاتا میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے سامنے تمہارا شکوا کر سکتا میں آپ کے جذبے کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن پھر بول رہے ہو میں نے تمہیں کہا ہے نہ کچھ نہ بولو بول کر تم میرے غصے کو اور بڑھاؤ گے انہوں نے اپنے آنسوبہ مشکل ضبط کی اور میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولے آج عطا کا پتر پناہ لینے کے لیے میری دہلیس پر آیا ہے میں اسے کسی اور کی دہلیس پر بھیجتوں میرے جیتے جیتو یہ نہیں ہو سکتا مگر میری وجہ سے آپ پر کوئی مسئیبت آئی تو کیوں آئے گی مسئیبت تو نے کوئی جرم کیا ہے تجھ پر صرف جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور اگر تو نے کوئی جرم کیا بھی ہوتا نا تو میں اپنے مرے ویار کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں پھر بھی اپنی پوری طاقت اور حمد کے ساتھ تیرا ساتھ دیتا انہوں نے سامنے رکھی میز پر سے میری گاڑی کیچابی اپنے قبضیں ملی اور نام آنکھوں کو پوچھتے ہوئے باہر چلے گئے اس گھر میں چاچا اپنی بیمار بیوی اور ایک ملازمہ کے ساتھ رہتے تھے پشلی ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیوی پشلے اٹھارہ سال سے بستر پر ہیں ان کے دو بیٹے سعودی عرب میں تھے بس سال میں ایک آت بار آ کر ان کی خبر گری کر جائے کرتے تھے یہاں چاچا رفاقت کی کافی زمین تھی جس سے بہ آسانی گزر بسر ہوتی تھی گھر کے کامکاج کے لیے انہوں نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی میں نے دیکھا وہ کافی مستعد اور ہمدرد عورت تھی اگلے دن چاچا نے کافی بھاگ دوڑ کی انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں میں ہائی کورٹ کا قابل وکیل ہے وہ جاگیری کے گاؤں نکو وال کا رہائشی تھا اس سعود خان نامی شخص سے مل کر جب رفاقہ صاحب شام کو واپس آئے تو ان کے چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی میرے پوچھنے پر وہ بھولے سعود نے اس کیس کے لیے حامی نہیں بھری اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے اس کیس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس لیے انصاف نہیں ہو سکے گا اس نے ایک دو اور اچھے وکیلوں کا پتہ بتایا ہے لیکن یہ وکیل لاہور میں بیٹھے ہیں کہیں وہ ٹال تو نہیں رہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بڑی عزت کرتا ہے میری کبھی کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا لیکن یہاں لگتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے وہ آصف جا کے غصہ سے ڈر رہا ہے اسے پتہ کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے اس میں آصف جاں کی بیٹی قتل ہوئی ہے چاچا آپ کو تکلیف دیتے ہوئے دل پر بوجھ پڑتا ہے لیکن مجبوری ہے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے ایک تو جیپ کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانا دینا ہوگا دوسرا میرا ایک ڈسکے کے دوست سے رابطہ کرانا ہوگا وہاں اس کے پاس ٹیلی فون ہے میں نے سنا ہے یہاں آپ کے گاؤں کے قریب بھی ٹیلی فون پہنچ چکا ہے تم نے ٹھیک سنا ہے یہاں پاس ایک ڈسپینسری ہے وہاں تک فون کتار پہنچ گیا ہے تم اپنے دوست کا نمبر بتاؤ میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہ ہوا تو میں خود ڈسکے چلا جاؤں گا رہی دوسری بات تو جیپ خیر سے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکی ہے رات میں نے خود پہنچایا اسے وہاں اپنے ایک ٹیوب ویل کے پیچھے میں نے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنائے ہوئے تمہاری چاچی کو گلاب کے پھول بڑے پسند ہے وہاں میں نے کوئی تیس چالیس قسم کے گلاب لگائے ہیں وہاں کوئی آتا جاتا نہیں میں نے جیپ ایک چھپر کے نیچے کھڑی کر کر اس پر بہت ساری پرالی ڈلوا دی ہے بلکل بے فکر رہو تم اب رات کو سونے سے پہلے چاچے نے میرا دوسرا کام بھی کر دیا اس نے ڈسکے میں ساجے کےٹو سے فون پر رابطہ کیا اور اسے میری طرف سے پیغام پہنچائے کہ وہ کاچھو والی پہنچ جائے اس کے ساتھ یہ احتیاط کی بھی تاقید کی کہ وہ اپنی نگرانی یا تاقو بغیرہ سے خبردار رہے دہات میں یہ رواج بھی موجود ہے کہ پولیس سادہ کپڑوں میں اپنے ٹاؤٹ مشکوق لوگوں کے پیچھے چھوڑتی ہے ساجہ اگلے دن تو نہیں آیا مگر اس سے اگلے دن وہ صبح صبح ریان دھمکا اسے چاچے کا گھر ڈونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی بیرونی دروازے پر اس کی دستک نے ہمیں بری طرح ٹھٹکا دیا سچی بات یہی کہ پچھلے تین دن سے ہر آہٹ پر یہی لگتا تھا کہ پولیس ہم تک آن پہنچی ہے ہم اس وقت ایک اندرونی کمرے میں بیٹھے ہلکا پھلکا ناشتہ کر رہے تھے تین دن سے میری بھوک بلکل اڑی ہوئی تھی رات دن بیبے اور آرفہ کا خیال رہتا تھا میری غیر موجودگی میں پولیس انہیں زج کر سکتی تھی آصف جا کی طرف سے بھی کئی طرح کی اندیشے تھے بہرحال جب میں سنداز میں سوچتا تو بلکل اڑی کا چہرہ خود با خود نگاہوں میں گھوم جاتا یوں لگتے جیسے اندھیرے میں ایک شماسی روشن ہو گئی ہے جو کچھ بھی تھا بلکل اڑی کی کرتا دھرتا اور مختار تھی پشلے دو تین سالوں میں اس نے کافی کچھ سیکھا تھا اور اس میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میری وجہ سے آرفہ اور بیبے پر کوئی سختی نہیں آنے دے گی میں نے ساجے سے سب سے پہلے بیبے اور آرفہ کے بارے میں پوچھا وہ چہرے پر افسردگی لے کر بولا وہ ابھی تک تو ٹھیک ہیں مگر آنے والے دنوں کا کچھ کہا نہیں جا سکتا سچی بات تو یہ خاورے تمہارے اور تیمور کے لیے حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں کوئی نئی بات ہوئی ہے روز نئی باتیں ہو رہی ہیں ساجے کےٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ ابھی بتانا نہیں چاہتا تھوڑی تیر بعد چاچا ملازمہ کے ساتھ ساجے کے لیے ناشتہ تیار کرنے چلے گئے تو ساجے نے قدر سراسیمہ انداز سے مجھے اور تیمور کو دیکھا اس کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا خاور ہمارے درمین کبھی کو پردہ نہیں رہا اب بھی نہیں رہنا چاہیے کیا کہنا چاہتے ہو تم وہ دکھ بھری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کیا واقعی یہ قتل تیرے ہاتھوں سے نہیں ہوا تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اس سے تو بہتر تھا کہ تم میرے موہ پر دو چار تھپڑ مار دیتے میرے غمزدہ لہجے نے ساجے کو جھنجوڑ دیا اور نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں بس ایک بار تمہارے موہ سے سننا چاہ رہا تھا اکیلے میں کل شام وہاں راجوال میں جو کچھ ہوا ہے اس نے تمہیں اور پھسا دیا ہے کھل کر بتاؤ سمینہ تمہارے خیال میں کیسی لڑکی ہے تم امہ دلشاہت کی چھوٹی بیٹی کی بات کر رہے ہو نا ساجے نے اس بات میں سرے لائیا بڑی اچھی لڑکی ہے دل کی بھی بڑی صاف ہے وہ بھی تمہیں بہت اچھا سمجھتی ہے جس طرح تم نے اس کی اور اس کی بہنوں کی مدد کی وہ سب تمہاری بہت احسان مند ہے اور خاص طور سے سمینہ اگر تم پشلی بار موکھلوں کے کارخانے میں گھس کر اسے پاشا کے چنگل سے نہ بچاتے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمینہ ان لوگوں میں سے جو راجوال میں اٹھتے بڑھتے تمہاری مالا جبتے ہیں پر ہوا کیا سمینہ نے بھی گواہی دی کہ اپنی بیوی شہوار کا قتل تم نے کیا ہے اور وہ چشم بیت گواہ ہے میں سنناٹے میں رہ گیا کیا بک رہے ہو ساجے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے خاور اور سمجھو میرے سامنے ہوا ہے میں بھی کل شام تک زیرے تفتیش تھا تمہارے دیگر دوستوں کی طرح مجھے بھی دوکان سٹیبل بھیج کر تھانے بلائی گیا تھا قریباً دو گھنٹے کے سوال جواب کے بعد میری جان چھوٹی لیکن ابھی بھی پوری طرح کہاں چھوٹی ہے کسی بھی وقت پھر بلا جا سکتا ہے تم سمینہ کی بات کر رہے تھے ہاں تمہیں پتہ ہی ہوگا واردات سے پہلے تین چار روز سے سمینہ تمہاری گھر میں تھی لیکن واردات کے بعد وہ اگدم اجھل ہو گئی کیا مطلب کہاں گئی شامپور میں اپنے چاچے کے پاس اس کا نام بھی خاور ہے پتہ کیسے چلا جب تھانے دار میہ وارث موقع کے بیان لکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اممہ دلشاد کی بیٹی سمینہ بھی اسی گھر میں تھی اسے بیان لکھوانے کے لیے طلب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح صفیری کہیں چلی گئی ہے تمہیں پتہ ہی ہے ایسی باتیں پولیس والوں کو خامکہ شک میں ڈال دیتی ہیں سمینہ کا پتہ کرائے گا تو معلوم ہوا کہ وہ شامپور میں اپنے چاچے کے گھر ہے کیا بیان دیا اس نے پہلے تو وہ کچھ بولنے پر تیاری نہیں تھی بس روتی جاتی تھی پولیس والوں نے پوچھا کہ وہ موقع سے غائب کیوں ہو گئی تو اس نے جواب دیا کہ وہ ڈر گئی تھی اسی لیے اپنے چاچے کے پاس چلی گئی پولیس والے بھی ایسے کہاں جان چھوڑنے والے تھے انہوں نے زنانہ پولیس کے حوالے کرنے کی بات کی تو سمینہ نے بیان لکھوا دیا اس نے کہا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی کیونکہ اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے شہوار کو چھوڑیا مارتے دیکھا تھا شہوار تمہارے نیچے تڑپ رہی تھی اور تم اس کے اوپر چڑے اسے مار رہے تھے یہ سمینہ نے کہا ہے بلکل اسی نے کہا ہے اس نے یہ بھی لکھوائے کہ دو تین دن تک وہ بڑے شہو پنج میں رہی ہے شہ خاور کی اس پر اور اس کے گھر والوں پر کئی حسانات ہیں وہ انہیں ایسا ہرگز نہیں سمجھتی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ جو کچھ دیکھ چکی ہے اسے چھپا کر رکھے گی تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگی اس نے اس نے ایسا کیوں کہا ہے میں نے ہتے لی پر مکہ مارتے ہوئے کہا پھر میں کیٹو کی طرف مرتے ہوئے بولا کیا تم بھی یہ سمجھتے کہ میں کسی طرح کا کوئی چکر چلا رہا ہوں کیٹو نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم تینوں یار نہیں بھائی ہیں اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ثبوتوں کے ساتھ قاتل کہے تو بھی ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم اپنی زبان سے نہیں کہہ دوگے لیکن سوچنے والی بات صرف یہ ہے کہ سمینہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہیں پھر وہی بلیک میلنگ والا چکر تو شروع نہیں ہو گیا میرے دماغ میں بھی یہی بات آ رہی ہے تیمور نے کہا اس سے پہلے بھی جب ہم پولیس کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے تھے اس حرامی پاشے نے اپنے لئے میدان کھلا سمجھ لیا تھا اور سمینہ کو پکڑ کر اپنے گودام میں جاگوسا تھا ہو سکتا ہے اب پھر وہ شیر ہو گیا ہو سمینہ کی بڑی بہن کی غلط تصویریں تو اس کی یہ باس ہے نا مجھے نہیں لگتا تو می وہ تصویروں وارا خطرہ مول لے گا اس سے بڑی اچھی طرح پتہ چل چکا کہ جس دن اس نے شادہ والی تصویروں کو حرکت دی اس کی اپنی بہن کی تصویریں بھی حرکت میں آ جائیں گی تو پھر ہو سکتا ہے اس خبیس نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو یہ بات تو پکی ہے کہ سمینہ پر اس کا بہت روب ہے بلکہ دہشت بیٹھی ہوئی ہے وہ اکیلے میں بلا کر اس سے حج چلا کی کرتا رہا ہے بلکہ مارتا بھی رہا ہے تیمور نے کہا اسی دوران میں چاچا رفاقت بھی واپس آ گئے اور گفتگو کا رخ بدل گیا کیٹو نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک مڑا تھوڑا اخبار نکالا یہ تین چار دن پہلے کا تھا اس میں شہوار کے قتل کی خبر موجود تھی شہوار کی لاش کی تصویر بھی چھپی تھی وہ چار پائی پر پڑی تھی اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے چہرے پر خون کے چھیٹے دکھائی دیتے تھے میں نے وہ پھولدار کمیز پہچان لی جو اس نے آخری رات پہنی تھی میری آنکھیں شدت غم سے جل اٹھی نیچے سرخی تھی علاقے کے باس اور زمیدار آصف جا کی بیٹی شادی کے چند ماہ بعض شہوار کے ہاتھوں قتل زیلی سرخیاں اس طرح تھی پولیس پارٹی نے ملزم کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب میاں بیوی میں کئی ماں سے چپ قلش تھی مقتولہ کے جسم پر چاکوں کے چھے گہرے زخم خبر کے مطن میں تفصیل درست تھی مطن میں نہ صرف موکنوں اور جاگیر والوں کی پرانی عداوت کا ذکر تھا بلکہ ڈھکے چپے الفاظ میں یہ بھی بتائے گا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ملزم کے ساتھ جاگیر کی مختار بیگم جی کی شادی کے خبر بھی گردش کرتی رہی ہے خبر کا یہ حصہ میرے لی اور زیادہ تشویشناک تھا ساجہ نے گہری سانس لے کر کہا جہاں تک میرا تجربہ ہے تمہیں اس وقت پولیس سے بھی زیادہ اپنے سسرالیوں کی طرف سے خطرہ ہے لمبڑ آصف جا کے غصے کا اندازہ کچھ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اسے قریب سے جانتے ہیں اور تمہارا یہ ڈر بھی غلط نہیں ہے کہ اس کے غصے کا رخ بیبے اور بہن عارفہ کی طرف مر سکتا ہے بلکہ اس معاملے میں بیگم بلکیس کا بھی نام لیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا غصہ ان کو بھی اپنی رپیٹ میں لے رہا ہو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میری بات آصف جاہ صاحب سے ہو سکے جہاں تک مجھے پتا ہے قلعہ والا میں فون شون تو ہے ہی نہیں کوئی خط وغیرہ لکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے امید نہیں کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا کیٹو نے کہا اچھے ایک بات بتاؤ یار تم تو راجوال سے ہو کر آئے ہو چودری عزیز اور بیگم بلکیس اس بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں بیگم جی کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا ہاں پرسو چودری عزیز تھانے آئے ہوا تھا اور میاں وارث سے گل بات کر رہا تھا اس کی باتوں سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ اس واقعے پر بہت زیادہ حیران ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ تم گھریلو جھگڑے میں اس حد تک جا سکتے ہو لیکن یہ پرسوں کی بات ہے کیٹو نے آخری فقرہ معین خیز انداز میں کہا کیا مطلب تیمور نے پوچھا پرسو تک اس خبیز سمینہ کا بیان نہیں آئے تھا میں نے کہا ہے نا اس بیان کے بعد تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے بھی چکر میں پڑ گئے ہیں ہو سکتا ہے عزیز اور بیگم جی کے سوچ میں بھی فرق آیا ہو سمینہ تو ہر ویلے بیگم بلخیز کے ساتھ رہتی تھی ایک طرح کا دوستانہ تھا دونوں میں اب پتہ نہیں اس نے بیگم جی کے کانوں میں کیا کچھ ڈالا ہے مجھے لگا کہ کیٹو درست کہہ رہا ہے گردن تک ایک دلدل میں پھنس جاؤں گا پتہ نہیں کیوں بلخیز کا چہرہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا میری زندگی میں اس چہرے کی جتنی اہمیت تھی اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا جواز ہی یہ چہرہ ہے میں سوچنے لگا کہ بلخیز اس وقت کس انداز میں سوچ رہی ہوگی کیا اس کا یقین بھی مجھ پر ڈانوڈول ہو گیا ہوگا جب گئے وقتوں کی یقبستہ چاندنی راتوں میں ہمارے دل میں شوک سرگوشیاں ہوا کرتی تھی وہ بات بے بات مجھ سے کہا کرتی تھی میں نہیں کرتی یقین لیکن یہ انکار صرف مزاق میں ہوتا تھا مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ پر بہت یقین کرتی ہے شاید اپنی ذات سے بھی زیادہ بس اس کا کھولا اظہار نہیں کرتی تھی تو کیا وہ آج بھی مجھ پر یقین کر رہی تھی یا پھر وہ بھی لوگوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہو گئی تھی میں نے کیٹو سے کہا تم بس میرا ایک کام کر دو کسی بھی طرح بلقیس اور چودری عزیز تک میرا پیغام پہنچا دو ان کو بتا دو کہ میں نے کسی جگہ سے تم سے فون پر رابطہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ میں نے شہوار کی جان نہیں لی میں بہت جلد پیش ہو جاؤں گا اور پوری صفائی دوں گا بس دو چار دن کی بات ہے اس دوران وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں کیسا کرو چودری عزیز کو بھی نہ بتاؤ فلحال صرف بیگم جی تک یہ بات پہنچا دو کیٹو نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا میں نے دوسرا کام کیٹو کے ذمہ یہ لگائے کہ وہ ایک دو دن کے اندر میرے اور تیمور کے لی کسی بہت اچھے وکیل کا انتظام کرے میں نے اسے لاہور کے دو وکیلوں کے نام بھی بتایا